27 مارچ کے عشر وردان میں آپ سب کا سواغت ہے پرماتمہ کہتے ہیں آج کی تن من اور دل کی سوچتہ کے دوبارہ صاحب کو راضی کرنے والے تو پرماتمہ کو راضی کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ تن من اور دل کی سوچتہ من اور دل کو الگ کر دیا دل یہ فیزیکل دل کی بات نہیں ہو رہی ہے محبت صرف ہمیں ہمارے پیار کے سنکلپوں کی اس چکرہ میں محسوستہ کی بلاتی ہے لیکن دلیاں نہیں ہے دل ہم آتموں کی بھاونوں میں ہے لیکن محسوستہ ہمیں ہر جگہ ہوتی شریف پر اس کی تو پرماتمہ کہتے ہیں آج تن من اور دل کی سوچتہ دوبارہ صاحب کو راضی کرنے والے سچے ہولی ہنس بھوا ہولی ہنس ہنس کو دکھاتے ہیں سفید اور اس کو دکھاتے ہیں موتی چپتا ہوا اس کو دکھاتے ہیں دیویوں کے پاس میں تو وہ ایک نشانی ہے کہ دیویوں کے پاس میں یا دیوتوں کے پاس میں شد سنکلپ پویتر سنکلپ کرنے کی شکتی تھی پرماتمہ کہتے ہیں سوچتہ اردھات من وچن کرم سمبند سب میں پویترتہ کس کس میں من میں وچن جو بولتے ہیں اور کرم میں اور سمبند سب میں اور ایک ساتھ جب ہم سمبند میں آتے ہیں اس میں سب میں پویترتہ لیندین کی کوئی چھنا رکھ کر کے سمبند بنائیں کامویکار کی چھنا ہو اور اوروں کو نیچے دکھانے کی کوئی چھنا ہو تو وہ پویترتہ اور ان کی برائی نہ دیکھیں تو وہ بھی پویترتہ اور ان کی گلتیاں ان کو بار بار نہ سمجھائیں یا دکھائیں وہ بھی پویترتہ ہوئی تو پویترتہ کی نشانی سفید رنگ دکھاتے ہیں براہم کماریز میں سفید پیناتے ہیں میں نے کالا پینا ہوا ہے لیکن وہ رنگ جو ہے وہ پویترتہ کی نشانی ہے ایک سیمبل ہے وہ آپ ہولی ہنس بھی سفید وستردھاری ساف دل ارثات سوچتہ سوروپ ہو سفید وستر کونسا ہوگیا ہماری اورا ہماری جو اورجا ہے وہ سفید ہونی چاہیے کالے وستر سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے لیکن ہماری سوچ سفید مطلب پویتر جیسے کہ ہماری جو اورجا ہوگی وہ بھی سفید وائیو منڈل جو ہوگا وہ چاروں طرف ہماری اورجا کی وجہ سے سفید یا پویتر ہو جائے ساف دل ارثات سوچتہ سوروپ ہو تن من اور دل سے صدا بے داغ ارثات سوچ ہو ملکہ تن سے بھی کوئی ایسے کرم نہ ہو آنکھوں سے مک سے ہاتھ پیر سے جسے کہ داغ لگ جائے ہم آتماؤں کے من پر اور من اور دل سے صدا بے داغ ارثات سوچ ہوں ہمارے دکھا جاتا ہے سارے ہاتھوں میں پیروں میں الگ الگ جواب پر ہمارے چکرز ہوتے ہیں جس انگ سے ہم جو کرم کرتے ہیں وہاں کے انگ کا چکر جو ہوتا ہے وہ تو یا تو پویتر یا تو اپویتر بن جاتا ہے اور اگر وہ اپویتر بن گئے تو وہاں پر آپ کو بیماری آنی شروع جائے گی ساف من و ساف دل پر سہیو راضی ہوتا ہے ان کی سرو مرادیں ارثات کامنائیں پوری ہوتی ہیں لیکن اگر ہم میرا میرا مہیر لگے رہے اور اگر ہم نے ایک شام گھرنا میں آ کر کے یا بے قائدے کچھ کرم کر کے کوئی چیز حاصل بھی کر لی لیکن وہ ساف دل سے نہیں ہوئی ہے تو مراد جو کامنائیں پوری ہوتی نہیں کیسے پوری نہیں ہوتی ہیں ہمیں ان کرتو میں ان کارے میں ہمیں صدا کے لیے ہی الجھن یا اس کارے کو پورتی کرتے ہوئے اس کارے کو ختم کرتے ہوئے ہمیں لاس میں دیکھتا ہے کہ وہ کارے ٹھیک سے ہوا ہی نہیں تھا کیونکہ پرماتنہ نے کہہ دیئے ساف من تن من اور دل سے نہیں کیا گیا ہنس کی وشیشتہ سوچتہ ہے اس لئے برامن آتما کو ہولی ہنس کہا جاتا ہے ہنس کی وشیشتہ سوچتہ ملکہ پویترتہ ساف دل ساف من ایک سیمبل ہے ہنس اس لئے وائٹ دیکھتا ہے تو اس لئے پرماتنہ کہتا ہے یہ آپ برامن آتماوں کو ہولی ہنس کہا جاتا ہے اس لئے کہ آپ کبھی بھی کوئی اپویترس انکل کریں نہیں سکتے کسی کے لئے یا کسی ویکتی وستو گورنمنٹ پبلک یا اورگنائزیشن یا کسی بھی ویکتی وستو کے لئے یا آس پاس کے لئے کسی دھرمس کسی سمپردائی کے لئے ہم اب اویترس سوچی نہیں سکتے ہیں کیونکہ ہم نیو ہوگے برامن کلپ ورکش کی ہم اس پوری جگت کی ہم نیچوڑ ہم نیو ہیں ہم فاؤنڈیشن ہے اگر فاؤنڈیشن غلط سوچی گی تو پھر آپ سوچی پوری بلڈنگی کی آلت ہوگی تو اسی طریقے سے پرمان تو کہتے ہیں کی ہو لی ہنس بنو تاکہ آپ مجھے رازی کر پاؤ اور آپ کے سارے کارے پورے ہوں گے یہ سب کچھ سکھا جاتا ہے برمکماری اس میں ہو لی ہنس بننا کیسے ہے اور رازی کرنے کا طریقہ کیا ہے اور رازی کس ہو کرنا ہے پرمان کو پہچانے تو دو کی بھاگوان ہے کون رہتے کہا ہے دیکھتے کیسے نام کیا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو برمکماری جم سکھا جاتی ہیں اوم شانتی اس کے ساتھ